یہ کسی میلے کی تصویر نہیں ہے، نہ ہی کسی بھنڈارے میں عمری بھیڑ ہے یہ بھیڑ کسی مندر میں پوجا کرنے کے لیے بھی نہیں عمری ہے، نہ ہی کسی سند اور مہاتمہ کے درشن کے لیے لوگوں کی لمبی قطار لگی ہے کورونا ویکسین لگوانے کے لیے یہ حیران اور پریشان کرنے والی تصویر مدھے پردیش کے راجگر زلے کے نرسنگ گر بلوک کی ہے سو موار کو ٹیکہ لگوانے کے لیے اتنی بھیر عمری کہ قریب آدھے کلومیٹر تک لمبی لائن لگ گئی اگر دو لوگوں کے بیچ دو گز کی دوری ہوتی تو آدھا کلومیٹر لمبی لائن کی بات سمجھ میں بھی آتی لیکن یہاں تو لوگ ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے نظر آئے لوگوں کے بیچ دو گز کی دوری تو دور کی بات زیادہ تر لوگوں کے چہرے پر ماسک تک نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے چنطہ بھیر نہیں بلکہ اپنی باری کی ہے اب ذرا رائسین زلے کے ادھے پورا کنیا شالہ ویکسین سینٹر کی تصویر دیکھیں سیکروں کی سنکھیا میں لوگ ٹیکہ لگوانے بھیر بکری کی طرح کھڑے ہیں یہاں کل چار سو لوگوں کو ویکسین لگنی تھی اور دو ہزار سے زیادہ لوگ پہنچ گئے ٹیکہ کورونا سے بچاؤ کا سرکشہ کوچ ہے مگر اس کے ساتھ ہی ضروری ہے دو گز کی دوری کا پالن اور ماسک لیکن ویکسینیشن سینٹر کی ان دو تصویروں میں یہ احتیاط ندارت ہے سوال ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ستھانی پرشاسن سے بھی پوچھا جانا چاہیے کیا پرشاسن کا کام صرف ٹیکہ کرن کے لیے جاگرو کرنا ہے ٹیکہ کرن کے اندروں میں سموچت انتظام کی ذمہ داری کس کی ہے ٹیکہ کے اندروں پر بھیر نہ ہو یہ تیہ کرنا کس کے ذمہ ہے رائسین سے راجش رجک اور راجگر سے پنکر شرما کے ساتھ آج تک بیور